دو ناموں کا وظیفہ کر لیں تو آپ کا کاروبار آپ کے رزق میں آپ کے روزگار میں ترقی ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد تمام حمد کی تسبیح ہے اس پاک ذات کے لیے جس نے ہر شے کو عدد میں کن رکھا ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جو ہر شے کے عدد کو جانتے ہیں میں طالب علم علم الحرف و عدد گلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضی حسینی ٹی وی قرآن عظیم کی عظیم الشان سورہ سورہ لقمان اس کی ٹوئنٹی سکس نمبر آیت میں اللہ پاک کے دو نام ہیں اگر آپ ان دو ناموں کا وظیفہ کر لیں تو آپ کا کاروبار آپ کے رزق میں آپ کے روزگار میں ترقی ہو جائے گی اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کریں جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نیا کاروبار کریں گے تو ہمیں اس میں نقصان ہو سکتا ہے وہ اس عمل کو وظیفے کو ضرور کریں سورہ لقمان کی ٹوئنٹی سکس نمبر آیت میں اللہ کے دو نام ہیں وہ ہے الغنیو الحمید اور اس کے لاتدات راز اسرار ہے میں حقیر اگر بیان کرنا چاہوں گا تو کم سے کم ایک گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی تاہم میں بالکل خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ غین سے غنی ہے اور ہاں سے حمید ہے جب یہ دونوں حروف کٹھے آتے ہیں تو یہ اشارہ کرتے ہیں پیغمبر آزم کی بیٹی کی طرف اور امام آزم امام المبین اہلی ابن ابی طالب کی پاک بیٹی کی طرف تو آپ ان پاک بیبیوں کا تصور رکھتے ہوئے یعنی رسول خدا کی بیٹی کا تصور رکھتے ہوئے وسیلہ توسل دیتے ہوئے اہلی کی بیٹی کا توسل دیتے ہوئے اس عمل کو کیجئے گا اور میری بہنیں میری بیٹیاں جو پریشان ہیں اپنے والد اپنے بھائی یا شوہر کے کاروبار کی ابتری کی وجہ سے نقصان کی وجہ سے وہ اس عمل کو میری بیبی کے توسل سے عمل کریں اور بیبیوں کی نیاز نکالا کریں اہلی کی بیٹی کی نیاز جمعت المبارک کو دیا کریں اور جو رسول خدا کی بیٹی ہے اس بیبی کی نیاز آپ نے جمعرات کو دینی ہے یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ کبھی میں وضاحت سے بیان کروں گا کہ شب جمعہ کی نسبت جو ہے وہ ام الحسنین کی طرف ہے اور جو روز جمعہ ہے اس کی نسبت مادر اونو محمد کی طرف ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی وضاحت کروں گا سن لیجئے گا ایک اشارہ چھوڑ رہا ہوں کہ غین اور ہاں جب آپ ان حروفوں کو ملفوظی لکھیں گے تو پھر آپ ان میں نورانی عدد دیکھ لیں جو نورانی عدد ہوگا نا اس کا صرف غین نکل جائے گا جو ظلمانی ہے تو جو اس کا نورانی عدد ہے یہ نون ساٹھ ہو جاتے ہیں ایک ایٹھ علیف کا ایک تو نو جاتے ہیں یعنی غین جو ہے وہ چھے ہو جاتی ہے ہاں جو ہے وہ نو جاتی ہے چھے نمبر علی کی بیٹی کا نمبر ہے نو نمبر جو ہے رسول خدا کی بیٹی کا نمبر ہے اور جو غین جو غیبت میں چلی جاتی ہے مگر رات میں گر جاتی ہے غین کو جو ہے نا عدد ہزار دیا گیا ہے عربی میں یہ علیف ہے جو کہ سورہ قدر میں آیا ہے علیف کا ذکر الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ میری پاک مرشزادی کی شان میں یہ سورہ ہے سورہ قدر اس کی مجھے وضاحت نہیں کرنی جب آپ نورانی حروف غنی اور حمید کے سرحرف کے دیکھیں گے تو سکسٹی نائن کا عدد انتر کا عدد آئے گا جو کہ میری کریمہ بی بی ملکہ شام سلام اللہ علیہ وآلہ کی ہے اسم پاک کا عدد ہے اور آپ یاد رکھئے گا کاروبار کی ترقی کے لیے نئے کاروبار کی ترقی کے لیے آپ اگر عمل کرنا چاہے تو نورانی جو عدد ہے سکسٹی نائن یہ نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الغنیو الحمیدو سکسٹی نائن مرتبہ جب رات ہو جائے نماز مغرب کے بعد تو ایک ہزار مرتبہ بھی الغنیو الحمیدو پڑھیں اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں آپ کی جو بدخالی ہے وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی آپ کی تنگ دستی جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی